ہر جذبہ جب اپنی ایموشنز یا اپنی حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ نقصان دے ہوتا ہے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر آباد رہے تو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس وقت مرد گھر میں داخل ہو اور اگر اس کا چہرے سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے یا اچھے موڈ میں نہیں ہے اس کے چہرے کے سامنے مات آئیں سائیڈ میں کھڑو کے بات کریں نکاح سے منسلک جب لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا کر کے نکاح کے رشتے میں منسلک کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا دونوں کی نفسیات الگ ہیں دونوں کی جسمانی ساخت الگ ہیں دونوں کی ضروریات الگ ہیں دونوں اپنے پانچوں حواس رکھتے ہوئے بھی ایک ڈیفرنٹ پروسسنگ سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں لڑکی یا خاتون یا فیمیل جو ہے وہ جذباتی وجود مرد کے مقابلے میں زیادہ رکھتی ہے اس جذباتی وجود کا وہ اظہار بھی کرتی ہے ہر جذبہ جب اپنی ایموشنز یا اپنی حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ نقصاندے ہوتا ہے خاتون کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو سنا جائے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے جب اس کو بولا جاتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو لفظوں سے اس کو اظہار کیا جاتا ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو سنا جائے اور وہ بولتی بھی ہے اور اپنا اظہار بھی کرتی ہے مرد اس کے مقابل کے اندر بہت سارے عمل کرتا ہے جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خیال رکھ رہا ہوں لیکن وہ بولتا نہیں ہے زیادہ وہ اظہار نہیں کرتا یعنی وہ اپنی کیئر کے لیے سب کچھ کرے گا خون پسینہ بھی جو ہے وہ لے گئے گا خاتون کی حفاظت کے لیے جان مار دے گا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں آکے وہ اس کا اظہار کرے یا کھل کے اس کی تعریف کرے یا اس کے جو کھانے کا شکر ادا کرے یہ مرد زیادہ نہیں کرتا اور مسئلہ جب آتا ہے جب خاتون کی یہ والی جو نیڈ ہے جس کے اندر وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ بولا جائے اور جب اس کا شوہر نہیں بول پا رہا ہوتا تو پھر یہ دوریاں پیدا کرتا ہے یہ ناچاکیاں پیدا کرتا ہے خاتون کو یہ لگتا ہے یہ میرا خیال نہیں کرتا کیوں کہ یہ بول نہیں رہا دوسری طرف جو ہے وہ میں آپ کو ایک بہت اچھی ایک جو ہے وہ اپنے کیس بتاتا ہوں میرے پاس ایک بندے کا کیس آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ سر بتائیے میں کیا کروں اس نے کیا کیا کہ ایک دن اس نے کہا کہ اپنے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اپریشیٹ کرنے کے لیے اپنی کام پر سے اس نے اپنے باس کو کہا کہ سر میرے گھر میں ایک امرجنسی مجھے جانا ہے اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میں نے باس سے ایک چھٹی لے لی ہے اور میں اپنی بیوی کو تھوکا سا سرپرائز دینا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ ادھار دے سکتے ہو جب میری دنخواں ملے گی تو میں تمہیں لوٹا دوں گا اور پیچھے اگر کچھ ہو تو سنبھال بھی لینا وہ یہ کہہ کے اپنے گھر سے نکلا بیوی کو اس نے کال کیا اور کال کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم شام کو گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اور ڈینر کریں گا اور واپس آئیں گے بیوی کے لیے بڑا سرپرائز تھا میڈل آف دے ڈے وہ اپنے گھر پہ پہنچا بیگم تھی بیگم کو لے کے وہ باہر گیا اس کے بعد اس نے بیگم کو گھمایا راستے میں اس کے لیے پھول لیے اس کو وہ پھول پیش کیے وہ فلم دیکھنے کے لیے گئے انہوں نے فلم دیکھی اس کے بعد وہ ایک ڈینر پہ گئے ڈینر کے اوپر انہوں نے ڈینر کیا ڈینر کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر واپس آ رہا تھا گھر میں آنے کے بعد جب وہ بیٹھا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح اس نے سرپرائز دیا اپنی بیوی کو جس طرح اس نے یہ سبنا خیال کیا ہے بیوی اس سے بہت زیادہ خوش ہوگی لیکن سرپریزنگ لی اس نے دیکھا کہ بیوی کا مو کچھ اترا اترا سا ہے تو اس نے دیکھا کہ کہا اس سے کہ تم کچھ زیادہ خوش نہیں لگ رہے ہو تو بیوی نے اس کو پلٹ کے یہ کہا کہ آپ اس سے محبت نہیں کرتے اب اگر شاید کوئی غوری مزائل چل جاتا یا ایٹم مم پھڑ جاتا تو شاید اس کا اتنا دھماکہ نہیں ہوتا جتنا اس وقت وہ دھماکہ اس شوہر کو لگا جس نے جھوٹ بولا ادھار مانگا گھر سے نکلا چیزیں خریدی سلم پہ لگے گیا اس کے بعد گھر لگے آیا اور اس کے بعد وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میری آگے آنے والی شام اس سے زیادہ حسین ہوگی اپنی بیوی کے ساتھ جب اس کو یہ دھماکہ ہوا اس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا یہ غور سے سنیے بیوی نے یہ کہا کیونکہ آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یعنی اگر وہ سمجھدار شخص ہوتا تو نہ وہ جھوٹ بولتا نہ وہ پیسے خرج کرتا نہ وہ اس کو ٹائم نکالنے کی ضرورت تھی وہ گھر آتا اور گھر آکے صرف کرتا بول بچن اور بول بچن کیا ہوتا ہے بیوی سے کہتا ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے تم نہیں ہوتی تو کیا ہوتا تمہاری وجہ سے یہ جنت کے اندر موجود ہوں مجھے تو جنت میں ہی نہیں جانا کیونکہ مجھے تو میری جنت میرے سامنے مل گئی ہے بیوی اتنا خوش ہو جاتی اتنا خوش ہو جاتی کہ یہ ساری چیزیں اس کی بچ جاتی ہیں یعنی ہمارے جو حواس ہوتے ہیں اس کی ترجیحات ہوتی ہیں کسی کو دیکھنا پسند ہے کسی کو سننا پسند ہے کسی کو محسوس کرنا پسند ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ایک دوسرے کو جان گئے ہیں کہ مجھے ہاتھ پکڑ کے بات کرنی ہے تو زیادہ اثر انداز ہوگی مجھے اچھا دکھنا ہے تو زیادہ اثر انداز ہوگی مجھے زیادہ اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں یہ زیادہ اچھے ہوگی تو مامو میری بہنیں اور بیٹیاں غور سے سنیں مرد اظہار کم کرتے ہیں اس لیے اگر آپ ان کو دباؤ ڈالیں گے تو مشکلات ہوں گی مرد کو بہت سارے سوال پسند نہیں ہے تو آپ اسے بہت سارے سوال مت کیا کیجئے مرد کو گھر میں داخل ہوتے ہی سوال پسند نہیں ہے تو آپ اپنے سوال اس وقت نہ کیا کیجئے جس وقت وہ گھر میں داخل ہو آپ کے سوال جائز بھی ہیں آپ کے سوال صحیح بھی ہیں اور آپ نے سارا دن پریشانی بھی اٹھائیے جو ہمارا معاشرہ ہے جو ہمارا محول ہے اور جو ہماری سٹیڈیز ہیں اور جس طرح کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان سب کی شماریات کی بنیاد پہ آپ کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مرد کا اسٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے ادھر مرد کس طرح آپریٹ کرتا ہے کس طرح اس کی نشنومہ کی جاتی ہے کس طرح اس کی پرورش کی جاتی ہے اس طرح وہ ایکٹ کرتا ہے تو جب میں مرد کی بات کر رہا ہوں میں اپنے معاشرے کے اندر ایک اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کو کون سی چیز پسندے دیکھیں میں بڑے تحقیق سے آپ کو بتا دیتا ہوں مرد جو ہے وہ اس کی جو حص ہے دیکھنے کی اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور مرد کو دیکھنے والی چیز اٹریک کرتی ہے جیسے میں نے کہا کہ خاتون کو آواز اٹریک کرتی ہے اس طرح مرد کو جو ہے دیکھنے اٹریک کرتا ہے اور یہی ریزن ہے کہ اگر آپ قربان جائیں اس آفاقی پیغام کو جو رب العالمین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن میں بھیجائے کہ جب پردے کا حکم آیا ہے تو انہوں نے سب سے بہلے مردوں کو کہا کہ اپنے نظریں نیچی رکھو اور پھر عورتوں کو کہا کہ تم بھی اپنے نظریں نیچی رکھو بیٹیوں اور بہنوں مرد کو سوالات پسند نہیں ہے مرد کو جراح پسند نہیں ہے مرد کو تنقید پسند نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے باتیں جائز نہیں ہیں ایک اور بات مرد کو اوچی آواز پسند نہیں ہے چیختیوی آواز آپ کی جو صحیح بات ہے اس کو بھی غلط ثابت کر دیتی ہے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر آباد رہے تو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس وقت مرد گھر میں داخل ہو اور اگر اس کا چہرے سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے یا اچھے موڈ میں نہیں ہے اس کے چہرے کے سامنے مت آئیں سائیڈ میں کھڑو کے بات کریں تو اسے دو تین چار بار مت پوچھیں اس کو ٹائم دیں اس کے بعد اس کے بعد آپ وہ بات پوچھیں مرد کو جیسے میں نے کہا کہ جو جرہ لگتی ہے اس کو حالی کہ آپ اسی کی بہتری کے لیے پوچھ رہے ہیں آپ اس کی بہتری کے لیے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں گئے تھے کیوں گئے تھے وہاں کیوں گئے یہ بات اس کو پسند نہیں آتی ہے تو سب سے زیادہ جو گھر آباد ہوتے ہیں وہ جب ہوتے ہیں کہ جب خاتون جو ہے وہ اسپیس دے دیتی ہے مرد کو جو بھی اس کو بات کہنی ہوتی وہ اپنی آواز کے اندر چیخ کی آواز نہیں رکھتی ہے مرد کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرتی ہے بار بار کسی چیز کے اوپر اٹک نہیں رہی ہوتی ہے ہر چیز کی منطق فلسفے کے اوپر پیچھے نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے اور اگر بیٹا اپنا گھر بچانا ہے تو حقیقت پسند ہونا ہے مرد کو اگر غلط ثابت کرو گے منطق سے ثابت کرو گے فیصلے سے ثابت کرو گے تو پھر وہ زور زبردستی سے آپ کو خاموش کروائے گا تو ہم کیوں صرف جو ہے وہ جائیں دوسری بات یہ کہ وہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ آپ مرد کی حد تک شک کریں شک ایک محبت کا حصہ ہوتا ہے لیکن شک جب بیماری بن جاتا ہے اور وہ بچی ہیں جب ہمارے پاس آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جی میں نے تو اپنے شہر کو میسیج کے اوپر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا میں نے کہا بٹا اب کیا کروگی اس وقت سے بچو جس سے وہ ذہنی عیاشی کر رہا تھا اس کو ساتھ جسمانی عیاشی شروع کرتے ہیں یا اس کو اپنے گھر تک لے آئے اگر آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر پہ جا کے الگ رہ سکتی ہو اگر آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے جو میجوریٹی میری بہنوں اور بیٹیوں کا پاس نہیں ہے تو پھر کیوں اس بات کو اس حد تک آگے بڑھایا جائے کہ مرد کو آپ یہ غلط ثابت کر کے اس کو آیاں کر کے اس کو برا آدمی ثابت کر کے آپ اس کو یہ ثابت کر دیں اس کے بعد کیا کرو گے تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد کیلئے صحیح ہے مرد کیلئے جائز ہے مرد جو کہہ رہا ہے اس کو کرنے دو بڑا مقصد یہ ہے گھر بچانا بڑا مقصد ہے حقیقت پسندی میں رہنا ایک بات یاد رکھو کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ انصاف کی طلب کے لیے آپ تھانے جا سکو آپ عدالت جا سکو شاید آپ نے نہیں دیکھا کہ بھار کیا ہوتا ہے گھر کی عزت جتنی گھر میں رہے گی اتنی زیادہ محفوظ رہے گی بیڈروم کا مسئلہ جتنا بیڈروم میں رہے گا اتنا زیادہ بہتر رہے گا اگر آپ کیا بیڈروم کا مسئلہ یعنی آپس کے مرد اور عورت اور یا میہ بیوی کی باتچیت کمرے سے باہر آتی ہے زیادہ پریشانی شروع ہوتی ہے گھر سے باہر آتی ہے اس سے زیادہ پریشانی شروع ہوتی ہے خاندان سے باہر آتی ہے اس سے زیادہ پریشانی شروع ہوتی ہے ہر وہ اسٹیپ جو ہے وہ آپ کو آپ کے رشتوں کے اندر درادیں اور کمزوری کی طرف لکھے جاتا ہے دوری کی طرف لکھے جاتا ہے جدائی کی طرف لکھے جاتا ہے لہٰذا اکل مندی کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو حقیقت پسند ہوتے ہوئے اس مرد کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس معاشرے کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے آپ کو اگر حقیقت پسند رہا ہوگے تو اپنا گھر کو محفوظ رکھو گے